آج ہم آپ کو ایسے پلانٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے نزدیک اگر ہمارے گارڈن میں نہیں تو ہمارا گارڈن بالکل ادورہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لولی پلانٹ ہے جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں سب ہی ایگری کریں گے تو فرنڈز گیس کریں کہ وہ کونسا پلانٹ ہے ہم کولیس پلانٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے بہت سے فرنڈز کی فرمائش تھی کہ آپ کولیس پر ویڈیو بنائیں یقین ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کولیس پلانٹ کی ایسی انفرمیشن شیئر کریں گے کہ آپ کے لیے کولیس پلانٹ پر سب سے زیادہ ایزی پلانٹ ہو جائے گا اس ویڈیو میں ہم اپنے سالوں کی محنت جس میں ہماری کولیکشن کولیس پلانٹ کی چھوٹے پتوں والی ویڈی بڑے پتوں والی ویڈی اور اس کی کمپلیٹ انفرمیشن یعنی کہ ایک سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر آئے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا آئیں فرنڈز پر سٹارٹ کرتے ہیں کولیس پلانٹ اپنے اینڈلیس کلرز پیٹرنز کی وجہ سے بہت ہی فیمس ہے یہ پلانٹ فلاورز کی بجائے اپنے پتوں کی خوبصورتی کے لیے گروہ کیا جاتا ہے اس کی ہائٹ تین فٹ تک ہو جاتی ہے اس کا پھلاو سکسٹین ہنچ تک اس کے پتوں کا سائز ایک ہنچ سے آٹھ ہنچ تک ہوتا ہے بوشی لک گین کرتا ہے بیڈز بنانے میں بارڈرز میں اور جو ہے کنٹینر گارڈنگ میں یعنی کہ ایک گملے میں مختلف پلانٹس کو لگا کر اور اس کے کلرز کو انجوائی کیا جاتا ہے اس کا پرانے وقتوں میں استعمال میڈیسنز میں ہارڈ ڈیزیزز میں بلڈ پریشرز میں اور جو ہے ایس تھما میں کیا جاتا تھا سوائل میکس بھالو مٹی کمپوزڈ اور کاؤڈنگ کا میکسر ہونی چاہیے ویلڈ رین ہونی چاہیے اور گرمیوں میں ہلکی سی مواشر رینی چاہیے وارٹرنگ وارٹرنگ میں اگر پلانٹس آؤڈڈور اور پورٹس میں ہیں تو ڈونٹ لائک آور وارٹرنگ آور وارٹرنگ کو پسند نہیں کرتا اور گرمیوں میں ایک سے دو بار وارٹرنگ کرنی ہوتی ہے ریزن اگر کلائمٹ ہارٹ ہے ونڈی ہے پورٹ وائیڈ ہے سوائل سینڈی ہے تو پانی جلد بخارات بن کے اڑ جائے گا اور پودے کی پانی کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو اس لیے جو ہے پانی آپ کو پھر دن میں دو بار دینا ہوگا اور اگر آپ کا پلانٹ زمین پر لگا ہوا ہے گراؤنڈ پر لگا ہوا ہے تو پھر آپ کو دو دن بعد یا تین دن بعد اس کی وارٹرنگ کرنی ہوگی اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کنڈیشنز کیسی ہیں ویدر ہاٹ اینڈ سنی کنڈیشنز کو پسند کرتا ہے پندرہ ڈگری سے پینتیس ڈگری سنٹی گریڈ تک تمپریچر کو پسند کرتا ہے اچھا گروہ کرتا ہے شدید گرمی اور شدید سردی سے بچانا ہوتا ہے گرمیوں میں صبح اور شام کی دھوپ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اور دوپیر کی دھوپ سے بچانا ہوتا ہے سردیوں میں سارے دن کی دھوپ پروائیڈ کرنی ہوتی ہے رات کو کورے سے بچانا ہوتا ہے اگر اسے گرمیوں میں بہت زیادہ تبتی دوب میں رکھیں گے تو یہ سروائیو کرنا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا اور اس کے کلر بھی اس طرح سے کھل کر نہیں آئیں گے تھوڑے فیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے آندھی اور توفان کی کنڈیشنز میں ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر آندھی کا دباؤ اس کی سٹیمز پر نہ پڑے کیونکہ اس کی سٹیمز بہت ہی نازک ہوتی ہیں ورنہ بریک ہو جائیں گی اوور فرٹلائزنگ پسند نہیں کرتا تو کوشش کریں اسے زیادہ خاد نہ دیں انچنگ اینڈ پروپاگیشن اس پلانٹ کو دو طرح سے پروپاگیٹ کیا جاتا ہے ایک اس پہ جو اس طرح سے فلاورز آتے ہیں ان کے سیٹ سے ان پلانٹس کو اگایا جاتا ہے لیکن اس طرح سے اگانے سے اس میں ٹرو کلرز نہیں آتے تو ہم عام طور پہ اس کی کٹنگ لیتے ہیں کٹنگ جو ہے اس کی سارا سال گرو کی جا سکتی ہیں اور بہت آسانی سے گرو کر جاتی ہیں لیکن بیسٹ ان کے جو منس ہیں وہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے اور گرمیاں شروع ہونے سے پہلے ان پلانٹس کی کٹنگ لگائی جاتی ہیں کٹنگ لگانے سے ہمارے پلانٹس بوشی ہوتی ہیں ان پلانٹس میں جو زیادہ پرابلم ہے وہ ان کا لیگی ہونا ہے جتنا پرانا پلانٹ ہوگا اس میں سنگل سٹیم اور لیگی لیگی اس کی سٹیمز ہوں گی لیوز بھی ان میں پھر نیچے چھوٹے چھوٹے آئیں گے تو میں نے اپنے اس پلانٹ کو اس طرح سے کٹنگ لے کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسے ایک بوشی لک دی ہے تو ان پلانٹس میں کولیس میں کٹنگ لے کر پلانٹس کو بوشی کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا بیسٹ ٹرینر بھی ہے کہ یہ ہم میں ہیبٹ ڈیویلپ کرتا ہے کہ اگر ہم نہیں لیں گے کٹنگز اور اس طرح سے پینچنگ نہیں کریں گے تو یہ سنگل سٹیم ہوگا اور اس طرح سے اگلی سا لگے گا خوبصورتی نہیں ہوگی اور ایک سنگل سٹیم ہائٹ گین کرے گی جیسے جیسے آپ کا پلانٹ پرانا ہوگا اس میں شدید انوائرمنٹس لڑنے کی قوت کم ہوتی جائے گی اس لئے ہمیں نئے پلانٹس بنانے کے پروسس کو جاری رکھنا ہوتا ہے فرنٹس اس میں سے ہم اب کٹنگز لیں گے کٹنگ لینے کے لئے آپ کو بلیڈ کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس طرح کے پلانٹس ہوتی ہیں ان کی جو سٹیمز ہوتی ہیں بہت ہی سوفٹ ہوتی ہیں اور اگر آپ بلیڈ کا استعمال نہیں کریں گے کٹر سے یہاں سے کٹ کریں گے تو ان کی آوٹر لیئر پھر ڈیمیج ہو جائے گی کٹنگ آپ دو انچ سے چھ انچ تک لے سکتے ہیں نوٹ سے نیچے لیں یہاں سے اس کی روٹس آئیں گی تو آپ کٹنگ جو ہے یہاں سے لیں اس کی پنتالیس دگری پہ کٹ کرنا ہے اس کے نیچے لیوز کو ریموف کرنا ہے آپ نے تاکہ جو ہے پلانٹ زیادہ سٹریس میں نہ جائے پشنا سے ریموف کر دیں اس کے لیوز یہ آپ کی کٹنگ اب تیار ہے یہ ہماری کٹنگ پھر شدید گرمی اور شدید سردی میں مقابلہ کر سکیں گی جو کہ ان کا مدر پلانٹ تھوڑا سا اس کے لئے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے فرینڈز اب ہم ان کٹنگ کو لگانے لگیں ہیں یہ دیکھیں یہ پورٹ لیا ہے اس کے نیچے ایک چھوٹا سا ہول ہے اور اگر آپ کٹنگ کو اس طرح سے فورس کر کے لگائیں گے تو یہ سوفٹ ہود ہوتی ہے اور ٹوٹ جائے گی ڈیمیج ہو جائے گی تو آپ کو اسے لگانے سے پہلے اس طرح سے ہول کر لینا چاہیے ہول کرنے کے بعد اپنی کٹنگ کو اس طرح سے پلیس کر دیں کٹنگ کا نوڈ ایریا سوائل کے اندر ہونا چاہیے جہاں سے روٹ شائیں گی یہ کٹنگز ہماری تیار ہیں ہم نے انہیں ایک تھرمو کول کے ڈبے میں رکھا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں سیمٹ کا فرش ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اس کی ہیٹ جو ہے پھر ان تک نہیں آئے گی اور ہم اس کی وارٹنگ بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں اسے چھو میں رکھنا ہوگا اس میں معاشر بنا کر رکھنا ہوگا معاشر کو مینٹین رکھنا ہوگا تو چند دن کے اندر سایہ دار جگہ پر رکھنے سے اس میں روٹنگ ہو جائے گی اس کی مسلسل پینچنگ کرتے رہنا چاہیے چونکہ اس طرح سے اس پر فلاورز آتے ہیں اور ان میں پھر سیڈ بننا سٹارڈ ہو جاتے ہیں تو پلانٹ اپنی تمام انرجی ان کے سیڈ بلانے میں سرف کرنے لگتا ہے تو اگر ہم پلانٹ کی اس طرح سے اچھی گروت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی مسلسل پینچنگ کرنی ہوگی اور پینچنگ کرنے سے ہمارے پلانٹس بوشی ہوں گے اور ہیلڈی رہیں گے پرابلمز بعض کارد یہ اپنے لیوز گروپ کر دیتا ہے گرا دیتا ہے تو اس کی وجہ آور وارٹرنگ ویدر ٹو کولڈ سوائل نوڈ مویسٹ اور روٹ روٹ سٹریم تو ان پرابلمز کی وجہ سے یہ اکثر اپنے لیوز گرا دیتا ہے اور ڈائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پر کیڑوں کا ٹیک زیادہ نہیں ہوتا لیکن بعض کارد اس کی یہ خوبصورت لیوز کو کچھ کیڑے کھانا شروع کر دیتی ہیں جس میں سنیلز کیٹر پیلرز اور اس میں میلی بگز کا وائٹ فلائی کا اور سپائیڈر مائٹز کا اگر اٹیک ہو تو پھر نیم وائل شیمپو اور وارڈر کو مکس کر کے آپ اس پر سپریہ کر سکتے ہیں اس کی ریشو ون ون ٹو ہونی چاہیے یہ انسانوں کے لیے ٹاکسک نہیں ہے لیکن کیٹس اور برڈز کے لیے ٹاکسک ہوتا ہے تو فرنڈز یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کے لیوز اس کے کلرز سب ہی اپنی اس طرح سے لگ دکھاتے ہیں تو ہمیں اپنی خوبصورتی سے لگاتے ہیں اور ہمارے گارڈن میں اس طرح سے یہ خوبصورتی لاتا ہے تو فرنڈز ہم نے آج کوشش کیا ہے کہ اسے بہت اچھی طرح سے گروہ کرنا آپ کو سکھائیں تو آپ بھی اسے بہت اچھی طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت اچھی طرح سے گروہ کر پائیں گے بس آپ اس کی کٹنگز لگاتے جائیں اس میں آور وارٹرنگ نہ کریں وارٹرنگ آپ نے اس میں کم کرنی ہے وارٹر یہ جب بھی مانگے تو اس کی ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ یہ اپنے لیوز کو تھوڑا جھکا دیتا ہے جب اس کی جھکے ہوئے لیوز دیکھیں تو یہ جو ہے وارٹر مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا جھکنا بھی جو ہے اپنی جو ہے کہ کہتے ہیں مویسٹر کو اور اپنے اندر سے جو ہے ویپوریشن کو سیف کرنا ہوتا ہے تاکہ پانی اس میں سے کم جو ہے زیادہ ویپوریٹ نہ ہو تو آپ اس طرح سے ان پلانٹس کو گروہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہوں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیو سے لا سکیں تو فرنڈز میں نے اپنے تمام پلانٹس کو اس طرح سے ایک جھنٹ بنا کے ایک ان کی کمیونٹی بنا کے رکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو یہ تھنڈا اور اس طرح سے مویسٹر پروائیڈ کرتے ہیں تو گرمیوں میں اس طرح سے یہ پھر ہرے بھرے رہتے ہیں تو میرے سبھی پلانٹس اس طرح سے اکٹے رہ کر ہرے بھرے رہتے ہیں اور کٹنگز کو پھر آپ نے ہمیشہ تھوڑی سایہ دار جگہ پر رکھنا ہے اگر آپ کا کوئی بڑا پلانٹ ہے تو اس کے نیچے رکھ کر آپ کٹنگز کو گروہ کر سکتے ہیں اور اپنے فرنڈز میں آپ گفٹ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی